امام غزالی خراسان کے ظلہ توس میں پیدا ہوئے ابتدا میں آپ کا نام محمد تجویز کیا گیا بعد میں دنیا آپ کو امام غزالی کے نام سے یاد کرتی رہی آپ کی کرنے کئی برس تک مختلف طبقات پر پڑتی رہیں یوں تو آپ کی خدمات کا آہتہ کرنا ناممکن سا ہے لیکن آپ کی زندگی کے سیاسی پہلو پر نظر ڈالے بغیر آپ کی صیرت نامکمل معلوم ہوتی ہے سلجوکی سلطنت کے عظیم سلطان حیلی پرسلان کی شہادت کے بعد ان کا بیٹا ملک شاہ تخت نشین ہوا جس کی بدولت سلطنت سلجوکیا اروج کو پہنچ گئی سلطنت کے عظیم وزیر نظام الملک توسی کی دعوت پر اپنی شاپور سے ہجرت کر کے دربار میں پہنچ گئے اور مدرسہ بغداد میں مدارس کی حیثیت سے تشنگار علم کو سہراب کرتے رہے ناظرین ویڈیو میں مزید آکے بڑھنے سے پہلے آپ سبی سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ٹویٹ میکس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا سامین نظام الملک جو کہ ابتدا سے ہی اصحاب علم اور فضل کے قدردان تھے اسی وجہ سے ان کا دربار اہل فضل و کمال کا مرکز بن چکا تھا آپ کا دربار مختلف علمی حلقوں سے سجدہ رہا قدر و منزلت کا سمان دیکھ کر امام صاحب تدریس کو چھوڑ کر نظام الملک توسی کے دربار میں پہنچ گئے اسی طرح سینکڑوں تشنگان علم ان سے اپنی پیاس بجاتے رہے آپ کی علمی صلاحیتوں کو دیکھ کر نظام الملک نے آپ کو نظامیہ کی مصنط درس کے لیے منتخب کیا اور یہیں پر درس اور تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا سلطان ملک شاہ اور نظام الملک کو جب بازن تینیوں نے شہید کیا تو آپ نے ان کے بارے میں متعدد کتابیں لکھیں یہ سلسلہ کچھ دیر تک چلتا رہا آخر کار آپ نے تدریس کو خیر آباد کہہ کر تصوف و سلوک کے میدان میں قدم رکھا آپ وقت کے بڑے مشایخ اور اولیاء سے مستفید ہوتے رہے اور یوں کچھ عرصہ گوشہ نشینی کے زندگی بسر کی لیکن ملک شاہ کی شہادت کے بعد ان کی اہلیہ خاتون نے اپنے کم عمر بیٹے محمود کو تخت پر بٹھایا اور ساتھ میں اسرار بھی کیا کہ خطبہ میں عباسی خاندان کے بجائے ان کے بیٹے کا نام جاری ہو چونکہ اس سے مسلمانوں کے محبین عالم گیر فتنہ کھڑا ہونے کا خوف تھا اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے امام صاحب نے پھر سے محل کا سفر کیا آپ کی تقریر کار آمند رہی اور ترکن خاتون نے اپنا ارادہ ترک کر لیا آپ کی حق گوئی کا یہ عالم تھا کہ کسی دربار میں بلا ججک ان پر تنقیب کرتے چاسل جوک کا بیٹا سلطان سنجر جب دخت نشین ہوا تو مخالفین نے بادشاہ کو امام صاحب کے خلاف بھڑکا دیا تو انہوں نے امام صاحب کو طلب کیا اور امام صاحب نہ چاہتے ہوئے بھی جب وہاں چلے گئے تو پہلی ملاقات میں مخاطب کر کے فرمایا کہ افسوس کے مسلمانوں کی گرتنیں مصیبت اور تکلیف سے ٹوٹی جا رہی ہیں بل آخر حق گوئی کے اس جنم میں یہ درویش صفت صفاکوش انیس دسمبر گیانہ سو گیانہ کو وفات پا گئے آپ کا فیض آپ کی تصنیفات کی صورت میں آج بھی امت کے دلوں کو سہراب کر رہا ہے تو ناظرین آپ کی امام غزالی کے بارے میں کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور آگاہ کیجئے گا ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ٹوئٹ میکس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا کیونکہ ہم ایسی ویڈیوز ہمیشہ اللہ ترہیں گے